بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے ویورز کیسے ہیں آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے میں ٹھیک ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ آپ کو بھی خیریت سے ہوں پیارے ویورز آج ہم اپنے پیارے سکیچن میں بنا رہے ہیں چیکن شامی کباب ریشے والے بلکل روایتی انداز میں دیسی انداز میں بغیر کسی مشین کے اور گھر کی چیزوں کے ہی بنے ہوئے شامی کباب بہت ہی مزیدار سے اس طرح کے شامی کباب آپ نے پہلے نہیں کھائی ہوں گے پیارے ویورز آج ہم اپنے چیکن شامی کباب جو ہے اس کے بنانے کے لیے ہمیں چاہیے دال ادرک اور سبز میرچی اور چیکن چاہیے باقی سپائزیز نمک میرچی بغیرہ چاہیے میں نے چیکن لیا ہے بون لیا سادھا کلو اور ایک پاو میرے پاس دال ہے اس کو میں نے رات سے بھگو کر رکھ دیا تھا تو جو رات کو بھگو کے دال کو زیادہ دیر رکھی جائے تو دال بہت اچھے سے گل جاتی ہے میں نے ایک ککر لیا ہے اس کے اندر میں نے جو ہے وہ رات کی بھگی ہوئی دال کو ڈال دیا ہے اور میں اس کے اندر چیکن ایڈ کروں گی اگر آپ ہڈیوں والا چیکن ایڈ کریں گے تو وہ بھی اچھا ٹیسٹ آئے گا مگر یہ ہے کہ اس میں آپ کو جو ہے ہڈیوں کو باریک باریک چن لینا ہوگا یہ بیورز ہم اس کے اندر ڈالیں گے ادرک اور سبز میرچی کریں گے نمک میرچ نمک میرچ ایڈ کریں گے اور تھوڑ سا گرم سالہ ایڈ کریں گے یہ بلکل اور تھوڑ سی کالی میرچیں ایڈ کریں گے گرم سالے میں اگر ایڈ ہیں تو ہم وہی اسی کے اندر ایسے سابت گرم سالہ ایڈ کر دیں گے ہم سکھا دھنیا ایڈ کریں گے اور یہ دیکھیں پانی ہم نے جو ہے بالکل نارمل سا رکھنا ہے کیونکہ ہماری دال بہت پہلے سے بھگی ہوئی اگر ہم زیادہ پانی ایڈ کر لیں گے تو اس کو پانی کو خوشک ہونے میں ہمارا بہت زیادہ ٹائم لگے گا اس لئے آپ نے جو ہے تھوڑا مناسب سا ہی پانی رکھنا ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ آپ کا چکن اور دال اس میں اچھے سے گل جائے بلکہ سخت سخت ہی رہے پانی نہ زیادہ رہے تو ہم اس طرح اس کو چولے پہ چڑھا دیں گے اور اس کے بعد ہم ککر کو اچھے سے بند کر دیں گے یہ دیکھیں ویورز ہم نے جو ہے ککر بند کر دیا تھا اور اس کے بعد ہماری جو دال ہے وہ تقریبا گل چکی ہے یہ دیکھیں اور جو چکن ہے وہ بھی ہمارا ریشہ ریشہ یہ دیکھیں اس طرح سے بہت نرم سا ہو چکے ہیں ہم اس کو چھوڑی کی مدد سے یا چمچ کی مدد سے چیک کر لیں گے اور ابھی ہم مگر ہماری دال میں جو ہے پانی ہے اب ہم اس کو پانی کو اچھے سے خوشک کر لیں گے اور ساتھ ہم جو یہ چمچ ہے اس کی مدد سے ہی دال ہمارے اچھے سے بہت اچھی گل چکا ہے اب ہم اس کے اس کی مدد سے ہی ہم اچھے سے اس کو پیس لیں گے میش کر لیں گے اگر آپ کی جو دھال ہے وہ زیادہ اچھی نہیں ہے اور نہیں گلی تو آپ ہم اس کو اندر جس کے اندر ہم لیسن ادر کے وغیرہ کوٹتے ہیں اس کے اندر ڈال کے اس کے اندر بھی ہم کر لیں گے اور آپ چاہیں تو کیمے والی مشین میں بھی کر لیں مگر جو اس میں ہمارا یہ نقصان ہوگا کہ ہمارے چکن کے ریشہ ریشہ وہ بھی کیمہ بن جائیں گے تو ہمارا وہ ٹیسٹ نہیں آئے گا جو ہم ایک شامی قواب میں چاہ رہے ہیں کہ ہمارا ٹیسٹ مزیدار سا ریشہ والا آئے یہ دیکھیں اسی طرح سے ہم نے اس کو گھما گھما کے اس کو میش کر کر کے جو ہے ہمارا مکچر ہے وہ اچھے سے شامی کا تیار ہو جائے گا یہ دیکھیں اس طرح سے یہ میں بنا رہی ہوں بچوں کے لیے ان کے لنچ کے لیے آپ بھی چاہیں ان کو میں فریز کروں گی شامی اس کو تو بچوں کو لنچ میں دوں گی ان کے برگر میں بنا کے خالش بریڈ پیج جو ہے شامی لگا کے برگر بنا کے اس طرح سے شامی ان کو میں لنچ میں دوں گی اور ہمیشہ کی طرح اگر آپ میرے چینل میں نئے ہیں تو پلی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے اگر آپ میرے چینل میں کو دیکھتے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کیا کریں کمنٹس کیا کریں اپنے پیارے پیارے سی کمنٹس سے مجھے بتایا کریں کہ میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمارا جو مکچر ہے اسی طرح سے ہم نے کر کے جو ہے یہ اچھے سے مکس ہو چکا ہے اب ہم نے اس کو ایک باول میں نکال لیا ہے اور اب ہم اس کے پیارے پیارے سے گول گول سے شامی بنا لیں گے اگر آپ چاہیں تو شامی والا ایک جو ہے موڈ بھی ملتا ہے آپ اس پہ بھی بنا سکتے ہیں مگر ہاتھ کی مدد سے جو شامی بنتا ہے وہ بہت ہی ٹیسٹی اور مزیدار سا شامی تیار ہوتا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم سارے شامی کو تیار کر لیں گے اور میں ان کو فریز کر دوں گی اس طرح سے آپ کو فریز کر کے آپ مہینے بھر کے لیے اپنے شامی جو ہے سیپ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اور اب میں ان کو جو آپ کو شامی بنانے کے بتاؤں گی کہ ہم شامی جو ہے کس طرح سے بنائیں گے اب سب سے پہلے میں نے ان کو دو سے تین گھنڈے کے لیے فریز میں رکھ دیا ہے تو باقی شامی جو ہے میں نے فریز کر دیا ایک دو تین میں نے لے لیا بچوں کے لیے جو میں ان کو لنچ میں دوں گی یہ دیکھیں ایک انڈا لیا ہے انڈے کو ہم اچھے سے پھینٹ لیں گے اگر آپ کسی بڑے نے کھانا ہے سپائسی کھانا ہے تو اس کے اندر انڈے میں بھی آپ نمک مرچ ایڈ کر سکتے ہیں اگر نہیں تو سیمپن انڈا ہی آپ اس میں ایڈ کریں اور تب ایک اوپر ایک جو چمچ ہے وہ اویل کا ڈالیں بڑا چمچ جو سالن میں ہم ڈالتے ہیں وہ چمچ اویل ڈالیں گے اور ہم انڈے میں ایسے لپیٹ کے اس طرح سے شامیوں کو ڈپ کر کر کے رکھتے جائیں گے یہ دیکھیں ہمارے پیارے سے شامی جو ہے مزیدار سے شامی اور شامی ہر کسی کو پسند ہوتے ہیں ہر کسی کی جان ہوتے ہیں یہ دیکھیں اب جیسے ہی ہمارے شامی ایک سائٹ سے ہو چکے ہیں تو ہم نے ان کو دوسری سائٹ پہ چینج کر لینا ہے تاکہ جو ہمارا انڈا ہے وہ اچھے سے پک جائے یہ دیکھیں ان کو آرام سے بہت ہی آپ نے نرم ہاتھوں سے کرنا ہے سخت ہاتھوں سے نہیں کرنا اورنا آپ کا شامی جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا آپ کا جو مکسچر ہے وہ بہت زیادہ پتلا نہیں ہونا چاہیے اور بہت زیادہ سخت بھی اگر آپ کا مکسچر ہوگا تو آپ کا شامی ضرور ٹوٹے گا نورمل ہونا چاہیے تاکہ آپ کا شامی بہت پیارا سا مزیدار سا شامی آپ کا تیار ہو اور آپ کے بچے لنچ میں لے جا کے بہت زیادہ خوش ہو برگر بنا کے دیا کریں گھر کی چیزیں بچوں کو بنا کے دیا کریں بزار کی چیزیں اتنی اچھی نہیں ہوتی بچوں کی صحت کے لیے صاف ستری نہیں ہوتی خود کو پتا ہوتا ہے کہ میں اپنے بچے کو کس رنگ کا لنچ دے رہی ہوں یہ دیکھیں ہمارے مزیدار سے جو ہمیں کلر چاہیے ہمارے جو شامی کا کلر ہے وہ آ چکا ہے اب ہم اس کو ایک پلیٹ میں نکال لیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اور خوش ہو بھی بہت زیادہ ہے بہت ہی مزیدار سے ہمارے جو شامی ہیں وہ تیار ہوئے ہیں آپ نے بلکل اسی طرح سے شامی بنانے ہیں اور بچوں کو دینے ہیں تاکہ بچے جو ہم بہت زیادہ خوش ہوکے جائیں نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ